موسیقی ہیلو دوستو افریقی ملک تنزانیہ کے صدر جانمہ گفلی کے ہر طرف چرچے ہیں ویسے تو وہ ماضی میں بھی اپنے بیانات کی وجہ سے دنیا بھر کے میڈیا میں مقبول رہے ہیں جیسا کہ جولائی 2019 میں انہوں نے اپنے ملک کی خواتین کو زیادہ بچے پیدا کرنے کا مشورہ دے ڈالا تھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ تنزانیہ کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے تاکہ معیشت بڑھے وہ ایسے کئی متنازے بیانات کی وجہ سے عالمی میڈیا کی شہ سرکیوں میں رہے ہیں مگر اس بار انہوں نے ایک انوکھا تجربہ کر کے نئی کنٹروورسی کو جنم دے دیا ہے تنزانیہ کے صدر نے کورونا وائرس کی ٹیسٹ کیٹس کا ٹیسٹ کر دیا ہے اور تنزانیہ کے ٹیسٹ کیٹس اور لیب کا یہ ٹیسٹ بدقسمتی سے پوزیٹیو آ گیا ہے اس ٹیسٹ کے نتائج نے شاید انہیں حیران نہ کیا ہو مگر دنیا کو ضرور حیران کر دیا ہے اس تجربے کے بعد ایک طرف کورونا وائرس کی ٹیسٹ کیٹس اور ممکنہ ناکس ٹیسٹوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب غیر سنجیدہ عوام کو ایک اور کنسپیریسی تھیری مل گئی ہے کزشتہ دنوں جب تنزانیہ میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا تو صدر مگفلی کے بقول انہیں لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے کام کرتے رہیں اور خود ایک انتہائی خفیہ کام سر انجام دینے میں جھٹ گئے ماضی میں کیمسٹری کے ٹیچر رہنے والے تنزانیہ کے صدر نے کورونا وائرس کی تشخیص کے عمل کو ٹیسٹ کرنے کا خفیہ منصوبہ بنا لیا صدر مگفلی نے چاند پھلوں پرندوں جانوروں اور گاڑی کے آئل کے سامپلز اکٹھے کیے صدر نے بھیڑ بکری پپیتے بٹیر اور گاڑی کے آئل کے یہ نمونے لے کر انہیں انسانی نام دے دئیے کار سے لیے گا سامپلز کو جبیل حمزہ کا نام دیا اور عمر تیس برس لکھ دی جیک فروٹ سے لیے گا سامپل کو سارا سیمول کا نام دیا اور عمر پنتالیس برس لکھ دی پپیتے سے لیے گا سامپلز کو ایک خاتون علیزبت این کا نام دے کر عمر چھبیس برس لکھ دی ان تمام غیر انسانی نمونوں کے انسانی نام رکھنے کے بعد ہر ایک نمونے کے سامنے اس کی فرضی ایج بھی لکھ دی گئی یہ سب کرنے کے بعد ان تمام نمونوں کو کورونا ٹیسٹ کرنے والی ملکی سب سے بڑی لیب کو بھیج دیا گیا تنزانیہ کی لیب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کورونا ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے گئے نمونے غیر انسانی ہے لیب ٹیکنیشنز بے خبر تھے کہ تنزانیہ کے شہریوں کے نام پر ان کے پاس موجود نمونے دراصل بکری پپیتے جیک فروٹ بٹیر بھیڑ اور گاڑی کے آئل کے نمونے ہیں اس کے بعد صدر موگوفلی نے کوم سے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ لیب نے بکری پپیتے اور بٹیر میں کورونا وائرس کی تصدیق کر دی ہے ان تینوں غیر انسانی جانداروں کا ماضی میں کورونا وائرس سے کسی قسم کا تعلق سامنے نہیں آیا صدر موگوفلی نے یہ کہہ دیا کہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے والی لیب میں ڈرٹی گیم ہو رہی ہے اور جن لوگوں میں کورونا نہیں ہوتا انہیں بھی کورونا کا مریض بنایا جا رہا ہے لیب کے ان نتائج کے بعد تنزانیہ کی حکومت نے لیب کے سربراہ کو فارغ کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے تنزانیہ کے صدر کے اس عمل کے بعد دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ گئی ہے وہ لوگ جو کورونا وائرس کو سازش قرار دیتے تھے انہیں اپنے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ایک نیا ہتھیار مل گیا ہے اب انہیں زیادہ شدت سے لگتا ہے کہ کورونا ایک جھوٹ ہے دوسری طرف میڈیکل ایکسپارٹس کا کہنا ہے کہ بلڈوزر کے نام سے مشہور صدر مگوفلی نے کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر اپنی نا اہلی کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے دوستو ہم یہ تو نہیں جانتے کہ تنزانیہ کی لیب میں کیا ہوا اور غلطی کہاں ہوئی تنزانیہ کی حکومت بھی لیب کے ان نتائج پر تحقیقات کرا رہی ہے تنزانیہ کے حکومتی ترجمان نے لیب کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے پر اسے منظر عام پر لانے کا اعلان کیا ہے مگر یاد رکھیں کہ کورونا وائرس ایک حقیقت ہے یہ اب تک لاکھوں انسانی جانے لے چکا ہے اور احتیاط سے آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس موزی مر سے بچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں